اومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھ درود ہے پریشتوں کا عبزیتہ حضرات اکرامی آج کا دن بہت ساری خوبیوں کا دن ہے اور آج کی تاریخ اپنے اندر بہت ساری خصائص و فضائل لے کرکی موجود ہے جہاں یہ حبتے کی دن سید الایاب اس دن کو کہا گیا ہے وہی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کی محرات کو سجایا گیا ڈیکوریشن کیا گیا کچھ رنگینیاں کچھ تقدیلیاں نظر آ رہی ہیں اور یہ بڑی خوشی اور مصورت کی بات ہے کہ آج تو خوشی بھی ہے عزیزم محمد حمال رضا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ختم قرآن شریف کیا حفظ مکمل کیا اور ساتھ ہی ساتھ عزیزم محمد نواز صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے ناظرتاً قرآن پاک کو بڑھا کیا پورا کیا داروں فیضان داری شریعہ کے بہر طلعے جب سے ادارہ چل رہا ہے اس کی کارکردگی کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے یہ آپ سب کو بخوبی معلوم ہے اب تقریباً ساتھ بچوں نے حفظ قرآن مکمل کر لیا اور جس کے پہلے پہلے حافظ جہاں بھی معلومات کے مطابق ہے کہ عزیزم حافظ و قاری محمد حسیب اظہری صلی اللہ علیہ وسلم شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ جاشن جانشین سرکار تالو شریعہ مفتی محمد اسجد رضا قادری رضوی متضل مرانی کی دعوت اور تاریخ ملنے کے بعد میں عالم بیمانے پر سارے بچوں کی دستارے حفظ بھی ہوگی چلاہاں یہاں جل رہا ہے روشنی پرے ملک میں فیلی ہوئی ہے کہتے ہیں جراد کے نیچے ادھیرہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے آپ سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے زمانہ دیکھ رہا ہے بچے اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کر رہے ہیں ہم سب کے آقا ارشاد فرماتے ہیں خیرتو من تعلمت قرآن ابعلمہ تم میں بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا نبی درجہ ارشاد فرماتے ہیں تین چیزیں بنو تین خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو یا تو قرآن پہنے والا بنو یا قرآن سننے والا بنو یا قرآن قرآن کرنے والا بنو ہمارے اور آپ کیا قدروں عالم کے سرکار کے فرمان کے مطابق ہم سب یہ سارے کام کر رہے ہیں اور چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے آسمان سے ایک سو چار کتابوں کو نازل فرمایا کتنی کتابوں کو ایک سو چار کتابوں کو نازل فرمایا سرکار پیان فرماتے ہیں سو کتاب سخیفے کی شکل میں ہیں اور ان سو کتابوں کو اللہ نے چار کتابوں میں جمع فرما دیا وہ چار کتابیں کون ہیں دوریت سبور انجیل اور قرآن مجید ہیں پھر نبی دو جہائر شان فرماتے اللہ نے ایک سو تین کتابوں کے خلاصہ کو قرآن اپنا میں جمع فرما لیا پھر میرے آقا ارشاد فرماتے اللہ نے قرآن کے خلاصے کو یاسین شریف میں دماغ فرما لیا پھر نبی دو جہائر شان فرماتے اللہ نے یاسین شریف کے خلاصہ کو سور فاتحہ میں دماغ فرما لیا پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے سور فاتحہ کو پڑھا تو اللہ اس کو ایک سو چار کتابوں کے پہنے کا سباب دیتا ہے سماد جد کل میدان محسن میں جائے گا اس کے والدین کے چہرے سروں پر تاز کو رکھ دیا جائے گا آگے بہتا ہوا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہے گا کہاں کھڑا ہوں فرشتے کہیں کہ جنت کے درمازے پر کھان ہو جائے حافظ قرآن جنت کے درمازے پر کھان رہے گا مولا کہے گا اے حافظ قرآن تو نے موسم کی نزاکتوں کو نہ دیکھ مولا کہے گا اے حافظ قرآن تو نے تھنڈر کے موسم میں وضو کر کے میرے قرآن کی تعظیم تکریم کی اور قرآن کو یاد کیا تو اے حافظ قرآن اب تیرے لئے جنت کو سمار دی گئی ہے جنت کے اندر چلا گا مگر حافظ قرآن وہاں سے ہلے گا نہیں وہی کھڑا رہے گا خدا کہے گا اے میرے فریفتوں میرے اس بندے سے کہو آخر یہ جنت میں جاتا کیوں نہیں ہے جنت میں جانے کے لئے ہر کوئی سوستا ہے مجھ کو حکم ملا میں جنت میں جنا جاؤں مگر یہ جاتا کیوں نہیں ہے اپنے باپ کو لے کر کے جانا چاہتا ہے تو باپ کو لے کر کے جنت میں جنا جائے ماں کو لے کر کے جانا چاہتا ہے تو ماں کو لے کر کے جنت میں جنا جائے رشتہ دار کو لے کر کے جانا چاہتا ہے تو رشتہ دار کو لے کر کے جنت میں جنا جائے عزیزوں افرمہ کو لے کر کے جنت میں جانا چاہتا ہے تو عزیزوں افرمہ کو لے کر کے جنت میں جنا جائے اے میرے بندے تو نے قرآن کو یاد کیا ہے اپنے باپ کو لے جنت میں جا اپنی ماں کو لے جنت میں جا اپنے رشتہ دار کو لے جنت میں جا اپنے عزیز کو لے جنت میں جا مگر حافظ قرآن جنت کے دروازے پر کھنا ہو کر کے دس سے مس نہیں ہوگا خدا کہے گا اے میرے بندے چاہتا کیوں نہیں ہے تو وہ حافظ قرآن کہے گا مولا میں نے حفظ قرآن کیا ہے تو حفظ قرآن کرنے میں بے شمار لوگوں نے مجھ کو کھانا کھرایا ہے کسی نے پانی پلایا ہے کسی نے کمرے پہنایا ہے کسی نے ادارے میں مدد کی ہے کسی نے محبت کی نظر سے دی ہے تو خدا کہے گا اے حافظ قرآن جنت کے دروازے پر کھنا ہو جا جس کو چاہ تو اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلا جا یہ حافظ قرآن کی شان ہوگی سارے رسالت مسلکِ عالی حضرت سانو فیضانِ تاجو شریع یہ حافظ قرآن کی شان ہے کہ خدا کہے گا جس کو چاہ جنت میں لے کر چلا جا دارالوں فیضان اتاجو شریع اہلِ سنت کے جو بھی ادارے ہیں جس میں آپ تعاون کرتے ہیں صحیح طور پر تو یہ آپ کا تعاون کرنا ضائع نہیں ہوتا ہے ہم تعاون کس طرح کرتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ آیا تو فطرہ دیا ہم نہیں زکاة نکالنے کی باری آئی تو نبی دو جہاں ارشاد فرماتے زکاة یہ مال کا مہل ہے جو ہم نے ادارے کو دیا قربانی کا مہینہ آیا گوشت ہم نے کھایا کھال مدر سے کو دیا یہ ہمارے تعاون ہیں صدقہ دیا فطرہ دیا عطیات دیئے خیرات دیئے زکاة دیئے یہ سب کیا ہیں کھوٹے مال ہیں کھوٹے مال ہیں لیکن سنو کھوٹا مال آپ نے دیا لیکن اہل سنت کے اداروں نے آپ کو کھوٹا مال نہیں دیا ہے حافظ قرآن کی شکل میں کھرا مال دیا آپ نے دیا زکاة انہوں نے دیا حافظ قرآن آپ نے دیا صدقہ انہوں نے دیا ناظر قرآن آپ نے دیا فطرہ انہوں نے دیا عالم قرآن آپ نے دیا اپنے آپ کے لئے انہوں نے دیا جنت میں جانے کے لئے یہ حافظ قرآن جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے ایک ایک تاؤل کرنے والے کو کہے گا تو نے مجھ کو پانی پلایا آہ تو جنت میں جا تو نے مجھ کو کھانے کھرایا آہ تو جنت میں جا تو نے مجھ کو کپڑے پہنایا آہ تو جنت میں جا روایات میں ہے حافظ قرآن پہل میں جائے گا حافظ قرآن بنانے والوں کو پہلے داخل کرے گا تو یہ حافظِ قرآن کی شان ہے اب آئے ایک نقطہ اور سنیے دیوبند کے ملہ نبی پاک کی شان میں توہین کرتے ہیں جب حافظِ قرآن کی یہ شان ہے تو صاحبِ قرآن کی کیا شان ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ صاحبِ قرآن کون ہیں ہم سب کے مصطفیٰ ہیں جن کی شانِ عظمت میں میرے امام بولے صاحبِ قنزِ ایمان بولے محبت کی پہچان بولے حقِ ترجمان بولے عالی حضرت سیدی ایمان حمد رزا خان بولے یا نبی اللہ آپ کی شان تو یہ ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکاں تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے اور بنے دو جہاں تمہارے لیے تو جب حافظِ قرآن کی یہ شان ہے تو صاحبِ قرآن کی کیا شان ہوگی اور حضرات دیکھئے یہ ایک دیکوریشن جو ہوا ہے آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ بچے نے حفظِ قرآن کیا ناظرتن قرآنِ پاک کو ختم فرمایا ابھی بچے کو ختم شریف آیتِ قرآن کا کرایا جائے گا اور اس کے ساتھ دعا ہوگی انشاءاللہ الرحمن اور ادارے کے اندر پانچ مدرسین خدمت دے رہے ہیں امام صاحب اپنی امامت اور خطابت سے فیضیاب کر رہے ہیں عراقین سارے کام کر رہے ہیں جنہے کے دن جھولی فیری جا رہی ہے آپ لوگ اپنے جیب خاص سے اس کے اندر تعاون کر رہے ہیں جیسے بھی جس سے ہوتا ہے سب حصہ لے رہے ہیں سب لوگ اس میں برابر کے شریک ہیں کس کو کتنا سلام ملے گا کس کو کتنا انام ملے گا کس کو میدانِ محشر میں کتنا اقنام ملے گا میرے آلہ حضرت نے جامعہ منظرِ اسلام کو 1921 میں قائم فرمایا وہ ویسار فرما گئے ادارہ قائم ہے بے شمار لوگوں نے ادارہ کو بنایا ادارہ چل رہا ہے قائم کرنے والے چلے گئے مگر میرا رب کتنا ان کو انام دے رہا ہے کتنا ان کو اکرام دے رہا ہے یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے لیکن آؤ ایک لمحے کے لئے حافظِ قرآن کے باپ کے سیلے سے پوچھو حافظِ قرآن کے باپ سے پوچھو انہیں بیٹے کو حافظِ قرآن بناتا ہے اس کے باپ سے پوچھو اے اللہ کے بندے کیا تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ تیرا بیٹا اگر دنیا کی تعلیم میں جاتا تیرا بیٹا اگر دنیای تعلیم میں حصہ لیتا تو تیرے لئے تیرے ہاتھ کا بازو مضبوط کرتا تیرے قدم کو مضبوط کرتا تیرے لئے اچھے مکان کو بناتا تیرے لئے گاڑیوں کو لاتا تیرے لئے بھنگلہ بناتا تیرے رہن سہن کا کام کرتا تو دیندار حافظِ قرآن کا باپ یہ کہے گا وہ دنیا کے اور لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے صرف دنیا ہی رہتی ہے ہم نے کہا تو نے شارع کو نہ دیکھا سلمان کو نہ دیکھا جس کے پاس بھنگلے ہیں جاریاں ہیں سارے معاملات ہیں تو حافظِ قرآن کا باپ کہتا میرے دل نے کہا میرے مبینے کہا ہے حافظِ قرآن یا بنو یا حافظِ قرآن بناؤ تو میں نے فیصلہ کر لیا شارع نہ بنے گا نہ سلمان بنے گا کچھا تو ہمارا حافظِ قرآن بنے گا تو یہ جو فیصلہ کر لیتا ہے وہ انسان یہاں بھی کامیاب رہتا ہے وہ انسان وہاں بھی کامیاب رہتا ہے ایک موئی چل رہی ہے رنگوں میں لوگ لچے ہوئے ہیں حالانکہ یہ اس بات یہاں نہیں کہنی جائے لیکن یہاں نہیں کہیں گے تو کہاں کہیں گے ہم کو اس سے ہمارا مذہب یا ہمارے علماء یا ہمارے مرکز سے کسی ناجائز موئی کی نہ کبھی پہلے تائید ہوئی ہے نہ آج بھی ہو رہی نہ کبھی ہوگی اور ایک مباہی مفتی نکلے ہیں فیس بک پر بھی مفتی نکلتے ہیں وارٹش اپ کے بھی مفتی ہیں مفتیوں کی بھی کمی نگی ہے سب جانتے تھے گانا ناجائز ہے حرام ہے گناہ کا کام ہے اور انہیں بتا دیا گانا مباہ ہے لیکن سنو جو گانا کو مباہ کہتا ہے وہ اپنے انداز سے کہتا رہے میرے آلہ حضرم نے کہا جاؤ تو دنیا کا گانا مک جاؤ جاؤ تو گمت خضرہ کی محبت کا گانا جاؤ اور دنیا کے لوگوں کو بتاؤ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہا للہ الحمد نے دنیا سے مسلمان گیا تو اپنی فکر کو اپنے شعور کو حفظ قرآن کے اندر رکھو طریقہ کیا ہوگا آپ کی عمر یا ہماری عمر بڑھ گئی لیکن حافظ قرآن دیکھنا ہے تو حضرت اس ویدہ امام شعفعی کو دیکھو تین مہینے کے اندر آپ نے قرآن کو حفظ کیا حافظ قرآن کو دیکھنا ہے تو ہند کے رازہ جارے خواجہ کو دیکھو چھ سال کی عمر ہے تقریباً نو مہینے میں قرآن کو حفظ فرمایا حافظ قرآن کو دیکھنا ہے تو پیرانے پیر غوث آزم تستگیر کو دیکھو تیرہ مہینے میں آپ نے حفظ قرآن کو کیا ہے حافظ قرآن دیکھنا ہے تو اپنے امام امام اہل سنت آلہ حضرت کو دیکھو جنہوں نے صرف پندرہ گھنڈے میں قرآن کو حفظ کیا ہے آپ کہیں گے پندرہ گھنڈے میں کیسے چنانچہ بتایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنی مسجد کے لئے اعلان کر دیا کہ ترابیح کی نماز کوئی حافظ قرآن پڑھائیں گے اور اچانک ایسا ہو گیا کہ حافظ کا احتمام انتظام نہ ہو سکا لوگ پریشان تھے آلہ حضرت سادر بریلوی کی بارگاہ میں آئے حضور حافظ کا انتظام نہیں ہو سکا تو آپ نے کہا فکر مت کرو میں حفظ قرآن کروں گا میں ہی ترابیح کی نماز پڑھاؤں گا کہا کیسے حضور کہیں جب اشا کی ازان ہو جائے تو ایک پارہ لا کر کے مجھ کو دے دینا اور جب جماعت کا وقت آ جائے تو میں مسلح پر آ کر کے اس کو پڑھا دوں گا اس طرح میرے اور آپ کے امام آج ازان ہوتی ہے تو کتنا فاصلہ ہوتا ہے صرف پندرہ منٹ کا پورے مہینے میں امام اہل سنت نے صرف اتنے ہی وقتوں میں حفظ قرآن کیا اور دنیا کو بتا دیا جو اپنی عقل پر ناز کرتے ہیں وہ مہینوں تک مہینوں کیا سالوں تک اگر کوشش کرتے رہتے ہیں تب بھی قرآن یاد نہیں کر پاتے وہ کون لوگ ہیں جاؤ بورا جماعت میں دیکھو جاؤ شیعہ جماعت میں دیکھو جاؤ رابزی جماعت میں دیکھو ایک بھی قرآن کے حافظ نہیں ملے گا لیکن جن کے اوپر نبی پاک کا کرم ہوتا ہے وہ حدوں میں نہیں دھندوں میں قرآن پاک کو یاد کر کے بتا دیتا ہے کہ جس میں نبی کا کرم ہوتا ہے وہ عام نہیں ہوتا ہے بلکہ ہر میدان میں عاشقوں کے دلوں کا امام ہوتا ہے صرف پندرہ گھنٹے میں میرے امام نے یاد کیا اور حفظ قرآن کے لئے وقت اور عمر کی کوئی قید نہیں ہے پندرہمی صدی کے انقلابی آفرین شخشیت حضورِ تاجیش شریعہ نے اپنے حیات کے آخری لمحات میں حفظ قرآن کیا ہے تو ہم لوگ تو وہ منظر وہ ماحول نہیں پہ سکتے لیکن یاد کریں کہ ہم روزانہ ایک آیت یا ایک آیت نہیں تو ایک حرف ایک حرف ہو سکے یہ رکوع پہنے کی عادت بنائیں اور میلاز بنائیں کہ ایک ایک آیت یاد کرتے رہیں اگر یاد کرتے کرتے آپ نے دس پارے یاد کر لیے بیس پارے یاد کر لیے خدا نے فضل فرما لیا پورا قرآن یاد کر لیا آپ نے تو ماشاءاللہ آپ بھی حافظ قرآن ہو گئے اور اگر نہیں یاد کر پائے اسی حال میں موت ہوگی تو علماء بیان فرماتے اللہ اس کو بھی حافظ قرآن کا درجہ عطا فرمائے گا ارادہ بناؤ اور اپنے ادارے سے جل کر کے رہو حضرات حافظ قرآن کی فضلت و عظمت اور اہمیت پر گفتگو ہو رہی ہے یہ ختم قرآن کی مجلس ہے جامعہ قرآن کے نام سے حضرت عثمان ابن افان کو جانا جاتا ہے کہ جامعہ قرآن حضرت عثمان ابن افان ہے لیکن تدوین قرآن میں اول اول روپ اگر کسی کا حاصل ہے تو اس کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آپ نے قرآن پاک کے تمامی آیات کو تمامی صورتوں کو تمامی نکتوں کو تمامی صحیفوں کو جو کاغذوں کی شکل میں تھے پتھروں پر لکھے ہوئے تھے اور درخ کے پتھوں پر لکھے ہوئے تھے ان سب کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے ہی حیات ظاہری میں جمع فرما دیا تھا اور جمع فرما کر کے اپنے امور خلافت میں آپ اتنے منہمک ہو گئے تھے کہ آپ نے اس کو زیادہ عام نہیں فرمایا تھا اور یہ ابو بکر صدیق صرف جامعہ قرآن ہی نہیں ہیں بلکہ حافظ قرآن بھی ہیں حضرت عمر فاروق یہ صرف ناشر قرآن ہی نہیں ہیں بلکہ یہ بھی حافظ قرآن ہے حضرت عثمان زنورین صرف جامعہ قرآن ہی نہیں ہیں یہ بھی حافظ قرآن ہے علی مرتضی عصد اللہ الغالب علی ابن عبی طالب یہ صرف ناشر قرآن ہی نہیں ہیں یہ بھی حافظ قرآن ہے امام حسن مستبع یہ صرف ناشر قرآن ہی نہیں ہیں یہ بھی حافظ قرآن ہے امام شہید کرب و بھلا یہ صرف ناشر قرآن ہی نہیں ہیں یہ بھی حافظ قرآن ہیں امام ذل العابدین یہ ناشر قرآن نہیں بلکہ یہ بھی حافظ قرآن ہیں گویا کہ حفظ قرآن کا دور پہلے سے آ رہا ہے ہم لوگ بھی یاد کرنی کی کوشش کریں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حفظ قرآن کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی مالا مال فرمائے جتنا ہو سکے دل کھول کر کے یہ دارے میں بھی حصہ لیتے رہیں حفظ قرآن کا ایک نورانی فصلِ بہار آپ لوگوں کے سامنے ہے ریزلٹ آ رہا ہے دنیا اس کی روشنی کو محسوس کر رہی ہے آپ کرے نہ کریں بہار والے محسوس کر رہے ہیں یوپی والے محسوس کر رہے ہیں آس پاس والے محسوس کر رہے ہیں یہ ہمارے اور آپ کے لئے افسوس کی بات ہے یہ دارہ یہاں ہے پہنے والے بہت دور دور سے آ رہے ہیں ہم بھی اپنے بچوں کو یہ دارے کے اندر شامل کریں اور محلے کے بچے ماشاءاللہ بہت سارے پڑھ بھی رہے ہیں دیکھنے کے لئے خوشی بھی ہوتی ہے اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین آپ بھی اپنے بچے کو حفظ قرآن کے لئے آگے بڑھائیے تعلیم قرآن کے لئے آگے بڑھائیے مسائل قرآن کے لئے آگے بڑھائیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ